اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ ہیریت سے ہوں گے آج چبیس دسمبر دوہزار باویس کراچی فیش ری اور ہیلی کے مارکٹ کا ریٹ بتاؤں گا میں یہ دنیا فیش ہے بلکل فریش مال ہے ایکسپورٹ کالیٹی اور یہ تقریباً سات آٹھ سو گرام تک کی دانی ہے اس میں کچھ دانی تو کلو تک کی بھی ہے اس میں یہ تقریباً سات سو روپے کلو کی حساب سے دے رہے تھے ایکسپورٹ کالیٹی کے بات کر رہا ہوں جو بلکل فریش مچھلی ہوتی ہے اس کے علاوہ دوستو یہ سرمائی فیش ہے یہ بلکل فریش مال ہے بلکل دوری سے شکار کی مچھلی اور دو تین گھنٹے پہلے کی شکار کی مچھلی آپ لوگ اس کے دیکھ سکتے ہیں شاہی نہیں ہوگی رہا بلکل فریش ہے تقریباً چودہ سو روپے کلو کی حساب سے دے رہے تھے اس سے دوست اگر ہلکا مال ہو تو تقریباً ساڑھے بار سو تیرہ سو تک مل جائے گا لیکن یہ بلکل فریش مال ہے ایکسپورٹ کالیٹی تقریباً چودہ سو روپے کلو کی حساب سے دے رہے تھے اس کے علاوہ یہ کوکڑ فیش ہے پیٹ ہیڈ بھی انگلیش میں اس کو کہتے ہیں یہ بلکل فریش مال تھا آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں شائننگ وغیرہ لیہذا بھی تک لگا ہوا ہے اس کے اوپر یہ تقریباً پانچ سو روپے کلو کی حساب سے دے رہے تھے بلکل فریش مال تھے ہیں دوستو یہ بلکل فریش تھا تقریباً پانچ سو روپے کلو کی حساب سے دے رہے تھے اس کا ریٹ توڑ سے بڑھ گیا ابھی اگر توڑ سے ہلکا مال ہو تو وہ ساڑھے دین چار سو تک بھی مل جائے گا لیکن یہ بلکل فریش مال ہے اور یہ سائز بھی بہترین ہے اس کا گوش بھی وائٹ نکلتے ہیں ایک کیجی تک کا سائز تھے دوستو یہ توتہ فیش ہیں میٹو بلکل فریش مال اس کا وائٹ گوش نکلتے ہیں لیکن اس کا ویسٹ ریٹ توڑ سے زیادہ ہوتے ہیں تو اس ویسے اس کا ریٹ بھی کم ہے تقریباً چار سو روپے کلو کی حساب سے دے رہی تھی اور سات آٹھ سو گرام تک کی دانی تھی اس میں اس کے علاوہ یہ بلکل دنیا ہے لیکن یہ بلکل فریش مال نہیں ہے اس میں کچھ دانی فریش بھی تھی آپ لوگ یہ والدانہ دیکھ سکتی بلکل سٹریٹ ہے کچھ دانی اس میں نرم بھی تھی یہ تقریباً ساڑھے چیس سو روپے کلو کی حساب سے دے رہی تھی اور اس میں وائٹ دانی بھی تھی دوستو یہ ڈاما گسر فش ہے یہ بھی گسر کے فیملی ہیں اور اس کا بھی وائٹ گوشت ہوتا ہے بہترین ٹیسٹ ہے اس کا یہ تقریباً ساڑھے پانس او روپے کلو کی حساب سے دے رہی تھی یہ آپ کی جسے اوپر تک کسائش تھی کچھ دانی اس میں کلو تھی بلکل فریش مال تھی دوستو یہ ہیرا فش ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بلکل فریش مال تھی ہیرا فش تقریباً آزار روپے کلو کی حساب سے دے رہی تھی اس کے علاوہ اس کے ساتھ یہ ہے لائنر ہیرا اس کا ریٹ طور سے کم ریت ہے یہ تقریباً آٹھ سو روپے کلو کی حساب سے دے رہی تھی لیکن اس کے ٹیسٹ میں کچھ خاص فرق نہیں ہے آپ لوگ اگر کم ریٹ میں ٹائی کرنا چاہئے تو آپ لوگ یہ بھی ٹائی کر سکتے ہیں لائنر ہیرا یہ والا اس میں تقریباً دو ڈائی سو روپے اس کی ریٹ میں فرق رہی تھی یہ وائٹ کون ہے یہ بہترین کنڈیشن کا مال تھی بلکل فریش اگریٹ اور اس کا سائز بھی بہترین تھی اس میں بڑے دانی بھی تھی لیکن یہ دو ڈائی کے جوائی سائز تھی تقریباً نو سو روپے کلو کی حساب سے دے رہی تھی یہ امروز فشیں ماہی ماہی یہ بھی بلکل فریش تھی ہے اگریٹ یہ تقریباً پانچ سو روپے کلو کی حساب سے دے رہی تھی اس کا ریٹ سے بڑھ گیا بھی اسے چار ساڑھی چار سو تک چل گا تھا لیکن دو تین دن سے اس کا ریٹ بڑھ گیا پانچ سو روپے کلو کی حساب سے دے رہی تھی اور یہ بولن لس کے لئے بہترین ہے آپ اس کو بولن لس میں یوز کریں یہ چکوری فش ہیں یہ بھی اچھے کنڈیشن کا مال تھا بلکل ایک ریٹ تو نہیں تھا لیکن بہترین کنڈیشن کا مال تھا اور ایک کلو میں تقریباً تین چار دانی آ جائیں گے یہ ساڑھی چار سو روپے کلو کی حساب سے دے رہی تھی بلکل ایک ریٹ تو نہیں تھا لیکن اچھے کنڈیشن کا مال تھا اس کے علاوہ ایک کپرتان فش ہے یہ بھی کلو میں تقریباً دو تین دانی آ جائیں گے یہ چار سو روپے کلو کی حساب سے دے رہی تھی یہ بھی ٹیسٹ والی مچھلی ہے لیکن اس میں تھوڑا سا پیٹ اس کا کھالا ہوتا ہے ساپ کرنے میں تھوڑا سا ہوتا ہے میرے خیال میں یہ مٹی ہوگی رکھاتے تو اس ویسے اس کا ریٹ توڑا سا کم رہتا ہے اس کا پیٹ اندر سے تھوڑا سا کھالا ہوتا ہے سپائی کرنے میں تھوڑا سی مسئلے مسائل ہوتا ہے یہ سارم فش ہے بلکل ایک ریٹ مچھلی تھا یہ ترین کنڈیشن کا مال تھے پانچ سو روپے کلو کی حساب سے دے رہی تھی اس کے علاوہ اگر تھوڑا سا ہلکا مال ہو تو وہ چار ساڑے چار سو تک بھی دے رہی تھے لیکن یہ بلکل ایک ریٹ تھا ہوں اس کے علاوہ دوستو یہ پراؤن ہے کیلری پراؤن ہے یہ وائٹ جیرے کے نام پہ بھی بیچتے لوگ لیکن یہ کیلری ہے تقریباً آزار روپے کلو کی حساب سے دے رہی تھے اس کے علاوہ یہ ایک الگ لاتتا ہے یہ بھی وائٹ جیرے رہتے ہیں لیکن وائٹ جیرے میں بھی دو تین قسم کے آ رہے ہیں تو یہ تقریباً بار سو روپے کلو کی حساب سے دے رہی تھی اور یہ بھی بلکل فریش مال تھی آپ لوگ دیکھ سکتے اس کا شاہی نہیں ہوئی اس کے علاوہ یہ ایک لوپسٹر تھا یہ تقریباً ایک کلو تین سو گرام کا لوپسٹر تھا تقریباً ساڑھے پانچ ہزار روپے کی حساب سے اس کی بولی لے گی اور یہ زندہ تھا بلکل فریش مال تھا تو یہ ایک ہی دانہ پڑی تھی اس کے پاس دوستو اگر ویڈیو پسنے آئے تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ السلام علیکم